ہے تو آپ پاکستانی مگر پھر بھی آپ بھارت کو ریپریزنٹ کیوں کر رہے ہیں پاکستانی آئے 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 یہ گالی ہے میرے لیے کوئی مجھے کہہ گا میں پاکستانی ہوں ہم لوگ تو انڈین سیٹیزن ہے جس کو ہندوستان بھول گیا کانگرس پارٹی بھول گئی کومنس پارٹی بھول گئی وہاں کی سب بھول گئے یہ تو بی جے بی نے آکے شورٹ ڈالا ہے کہ بھئی یہ پیو کے ہمارا ہے اپریشن ہے ہمارا بیج ہے ہمیں بہت پیار ہے سیر ٹھیک ہے آپ اپنا بیٹھ لے کے بیٹھیں بیٹھیں میں پھر اس شو کو یہیں ختم کرتا ہوں اور آپ سے زیادہ چاہتا ہوں آپ کریں شو خود ہی کریں میری جو اطلاع ہے وہ یہ کہ فرانس سے بھی لوگ جا رہے ہیں یوکے سے بھی جا رہے ہیں اور دوسرے دوسرے سے بھی جا رہے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ چودہ آگست کو بھی لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں چیک کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے آئی ایم ایف سے جو پیسے ملے اس کا کیا کیا ہے وہ آپ کا کھاتا کھول کے ساپ کتاب کرنے آ رہے ہیں وہ چودہ آگست کو آئیں گے سر آپ نے بولا ہے کہ یوکے سے بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں بہت سے ممالک سے سپیشل لوگ بھارت جو آ رہے ہیں ان کے انڈیپینڈنس میں شرکت کرنے کے لیے سپیشل پرائی منسٹر موڈی کی سپیت سننے کے لیے بھائی کیوں ہمارے پرائی منسٹر کی سپیت سننے کے لیے تو کوئی نہیں آتا ایفن عوام بھی بڑی مشکل سے باہر نکل دی ہے دیکھیں اگر آپ مودی جی کی پرانی تقریریں سنیں پرانی سے منا مطلب ہے جو اس سے پہلے کی ہوئی ہیں انہوں نے کئی تقریریں ان کی جیسے جی ٹوئیٹی کے جلاس میں انہوں نے کی یونائٹی نیشن جنرل اسمبری سے ان کا خطاب ہے اور جو شہائے کورپریشن اورگنیزیشن ہے برکس ہے یہ کوئی بھی تقریر اٹھا کر دے لیں وہ گلوبل ویجن دیتے ہیں وہ ایک براڈ پرسپیکٹر کی بات کرتے ہیں وہ کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں وہ کوپریشن جو ہے گلوبل کوپریشن کی بات کرتے ہیں پاکستان کیا بات کرتا ہے کشمیر 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 اور کر کیا رہا ہے پاکستان آپ کو پتا ہے پاکستان کے پرائی منسٹر کو کہا گیا ہے کہ تم نے چودہ اگست کو کوئی چھوٹی نہیں دینی کسی سرکاری دفتر میں سارے لوگ دفتر میں آئیں گے دفتر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگے گا اور سب سلامی دیں گے اس کو یہ کہاں کا انصاف ہے ایک متنازہ علاقہ ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست آزاد کشمیر ہے اس کا اپنا جھنڈا ہے آپ کیسے کسی دوسرے ملک کے اوپر دوسرے ملک کا جھنڈا لگا سکتے ہیں اور پھر ہمیں یہ فورس کریں کہ ہم اس کو سلامی دیں آج مجھے کتنے میسیج ہیں انہوں نے کہاں ہم ترنگا لے کے جائیں گے اور میں نے ان کو کہاں خدا کا واسطہ بابا یہ کام مت کرنا ابھی ترنگا لگانے کا ٹائم نہیں آیا پکڑ کے اٹھا کے لے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں کل کی خبر مظفر آباد میں مارے چار لڑکوں کو اتنا مارا ان کو کہ جس کا حساب نہیں کیوں انہوں نے فیس بک پہ لگا دی پوسٹ بچے ہیں نا ہارمونز ہوتے ہیں اٹھارہ ستارہ اٹھارہ انہی سال کے تو انہوں نے لگا دی کہ ہاں جھنڈا لگا کے دکھاؤ جھنڈے کا ڈنڈا نکالیں گے اور پھر ڈنڈے کے ساتھ ہم یہ کریں گے تو ان کو اٹھا کے لے گے مارا اس کے بعد ان کو فورس کیا کہ تم پوسٹ ڈالو انہوں نے پھر پوسٹ ڈالا گرین وہ بیک گراؤنڈ دے کے اوپر پوسٹ ڈالی نہیں نہیں ہم تو پاکستانی ہیں اور ہم علاقہ پاکستان کی یہ تو چل رہا ہے وہاں پیو جے کے میں کیا خاک آزادی کوئی منائے گا تو ہمارے لیے چودہ اگست جو ہے پہلے بھی بلیک ڈے تھا آج بھی بلیک ڈے ہے اور ہمیشہ بلیک ڈے رہے گا دیکھیں یہ وہ تاریخ ہے چودہ اگست کی جس دن ایک کروڑ آدمیوں کی ایتھنک کلینزن ہوئی مایگریشن ہوئی تاریخ کی سب سے بڑی دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوا مذہب کی بنیاد پہ یہ تو وہ کرنا چاہیے جو جیسے ہمارے شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں کربلا کے موقع پہ دس محرم کو چودہ دس کو تو پاکستان میں پیٹنا چاہیے اس کو تو ایسا منانا چاہیے تو آپ لوگ اس کو پتہ نہیں کونسا جشن ازادی اور یوم ازادی انگریزوں نے ویس منسٹر پالیڑ بیٹھ کے لائنے لگا کے آپ کو ایک ملک بنا کے دے دیا ہے جہاں پہ مسلم لینجو ہے ایک الیکشن کی سیٹ نہیں جیتی تھی نائنٹین ترٹی سیون کے الیکشن میں دس سال میں وہاں ملک کیسے بن گیا بھئی سر آپ نے ابھی کشمیر کی بات کی ہے کہ ان پر ایکشن ہوا ہے سر ایسا اگر کچھ جموں کشمیر کے اندر ہوتا انڈین کشمیر کے اندر ہوتا تو آفیس دی سر ان پر بھی ایکشن لیا جاتا بات ہے کیونکہ وہاں دیکھیں نا ایک طرف بھوک ہے لنگ ہے سیریس سسٹم کلیپس ہو گئے ہیں تعلیم نہیں ہے صحت نہیں ہے آٹا نہیں ہے بجلی نہیں ہے ہماری بلی چوری کر کے پاکستان کے نیشل گریڈ میں ڈال رہے ہیں دوسری طرف سمارٹ سٹی ہے دوسری طرف جی پوینٹی ہے دوسری طرف فائی جی ہے دوسری طرف یونیورسٹی ہیں ہیں میڈیکل پالیج ہیں یونیورسٹی ہیں ہیں پیر وی لائنے ہیں پٹڑی ہیں گیانا ائرپورٹ ہیں وہ کسی لیے کہیں گے کہ ہم بھارت کا ترنگا نہیں لے جاتے وہ تو اتنا بڑا آپ دیکھنا کتنا بڑا جلوس نکلے گا کشمیریوں کا سیری نگر میں اور جگہوں پہ جو لوگ یہ ترنگا لے کے باہر نکلیں گے کشمیری تو اب تو انہوں نے وہ بڑا خوبصورت بنا دیا ہے کلاؤک ٹاور جو ہے گنٹ اس کو لال چوک میں کلاؤک ٹاور اس کے اوپر ترنگا اچھا لگے گا مجھے تو یہ لگتا ہے پرمنٹ لگنا بھی چاہیے آپ بھی لگائیں ادھر ترنگا لگائیں لاہور اصل میں تو ہندوستان ہے سارا تو یہ سکھوں در مراہا تھا ہندوؤں کے کاروبار تھے تو آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیوں نہیں لگاتی وہاں پہ ایڈیا کا ترنگا لاہور میں پنڈی میں پشاور میں فیصلہ باد میں کراچی میں کیوں نہیں لگاتے جب ازادی کی بات ہو رہی ہے سب کو دونوں کو ملی چلو آپ کی بات مانے تا پاکستان نے بھی ازادی لی ہے تو ہندوستان نے بھی تو ازادی لی ہے تو ہندوستان کی ازادی بھی سیلیبریٹ کرنی چاہیے محمد علی جنان نے مسلمانوں کے لیے پاکستان بنائنا یہی آپ لوگ کا یقین ہے تو اس زمانے میں تو مسلمانوں کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی جنرل پاپولیشن انگریزی پڑھنی نہیں آتی تو اردو پڑھتے تھے یا قرآن شریف پڑھتے تھے تو محمد علی جنان نے پھر انگریزی میں اخبار دون کیوں شروع دیا کیونکہ وہ دکھانا چاہتے تھے انگریزوں کو کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اس میں اور کیا پرچار ہو رہا ہے اس لیے انگریزوں کے دکھانے کے لیے انگریز میں اخبار نے کہلا دون ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اپنے عوام کہ میں شعور پیدا کرنے کی انہوں نے تو اپنے عوام کے اندر ان کی زہریلی ذہن سازی کی پھر کاورانہ بنیادوں پہ تو یہ بڑا فرق ہے ان دونوں ملکوں میں ان کے لیڈرز میں اور آپ کہتے ہیں حاصل کیا یہ حاصل نہیں کیا یہ بنایا گیا ہے اور آپ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور ہندوستان کو جسے کہتے ہیں نا پاؤں میں جیسے کانٹا ہوتا ہے ایسے کانٹا تاکہ چوبتا رہے اندوستان کو اندوستان ترقی نہ کر سکے یہ ایک بفر سٹیٹ بنائی گئی پاکستان بیٹوین سوویٹ یونین اینڈیا تو بات یہ ہے کہ پارٹیشن کا تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں جو لوگ گئے جو رہ رہے ہیں ان کو آپ نے بھی بھارت کا ترنگہ ترنگے والے رنگ جو ہے وہ پہنے میں تو سر ہے تو آپ پاکستانی مگر پھر بھی آپ بھارت کو ریپریزنٹ کیوں کر رہے ہیں پاکستانی آئے 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 یہ گالی ہے میرے لیے کوئی مجھے کہے کہ میں پاکستانی ہوں مگر سر ہے تو آپ پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں میں بالکل پاکستانی نہیں ہوں میں اس لشکر کا حصہ نہیں بن سکتا جس لشکر نے معصوم انسانوں کا قتل عام کیا میں یزید کے لشکر سے نہیں ہوں میں حصین کے لشکر سے ہوں میں پاکستانی نہیں ہوں میں پیو جے کے سے ہوں میں پاکستانی آکوپائٹ یومو کشمیر سے ہوں میں انڈین سیٹیزن ہوں میری باپ دادا کی سیٹیزن شیپ انڈین تھی اور چھبیس اکتوبر انیس سنتالیس کو جب مہاراجہ عریسنگھ نے علاقے بھارت کیا چاہے کسی کو وہ پسند ہے علاقے بھارت یا نہیں پسند قانونی دور پر آرمی قوانین کی روشنی میں ہم سب ساٹھ لاکھ لوگ گلگت بلدستان اور ہم ہم انڈین سیٹیزن لیونگ انڈر اکوپیشن آف پاکستان ہم وہ ہندوستانی لوگ ہیں جن کو کچھ اگسہ پہلے تک دنیا کے ہمارے لوگ کہتے تھے کہ ہم وہ ہندوستانی ہیں جس کو ہندوستان بھول گیا یہ تو موڈی صاحب آئے ہیں تو پیو جے کے کا مسئلہ دوبارہ اٹھا ہے اور ہم لوگوں کے اندر بھی حوصلہ ہوا ہے کہ شاید ہم اب واپس جو ہے جیسے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے تو مصر سے چلے گئے تھے فلسطین تو ایسے جی اب شاید ہم لوگ بھی اپنی قوم کو لے کے بھارت میں شامل ہوں گے ہم لوگ تو انڈین سیٹیزن ہیں جس کو ہندوستان بھول گیا کانگرس پارٹی بھول گئی کومنس پارٹی بھول گئی وہاں کی سب بھول گئے یہ تو بی جے بی نے آکے شورٹ ڈالا ہے کہ بھئی یہ پی اوکی ہمارا ہے حمد شاہ جی نے اس میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ہم جان دے رہیں گے پی او جے کے لیے پھر آپ کے جتنے ڈیفنس منسٹر فورن منسٹر انڈیا کے ہیں بھار بھار وہ کہتے ہیں کہ پی او جے کے جو ہے وہ ہمارا ہے اور ہم لیں گے اس کو بناسق وقت پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بلکل پاکستانی نہیں ہوں پاکستان میں رہا ہوں پاکستان میں کچھ فرصہ تعلیم بھی حال صحیح کی پاکستان میں پاولٹکس میں بھی عصہ لیا پاکستان کی جیلیں بھی دیکھی لیکن آم نوٹ پاکستان پاکستان کا مطلب ہے تحشت گردی سے اپنے آپ کو جوڑنا پاکستان کا مطلب ہے انگریزوں کی اس سازش سے اپنے آپ کو ایڈینٹی فائی کرنا جو ہندوستان کے آزادی کی سزا کے طور پر ہندوستان کو برطانیہ نے دو اسے ٹاٹ دی ہندوستان کے مطلب ہے مجھے پاکستان کی کوئی پاکستان کی کون سی پوزیٹیو چیز ہے جس پہ آپ کو فخر ہے بتائیں کس چیز پہ فخر ہے آپ کو سوال کرتی میں تابر توڑا آپ کو دس چیزیں گنوا دیں تھا کہ مجھے ہندوستانی ہونے پر کیوں فخر ہے لیکن آپ سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا کہوں کس چیز پر ہاں خڑی پر فخر ہے خڑی کی دکان بہت اچھی ہے وہ پپڑے بڑے اچھے ملتا کس چیز پر فخر ہے سوچ میں سوچ میں سوچ میں پر سوچ میں سوچ میں پاکستان پر یہاں ٹیک وے کھولا ہے کہ آپ پیزا ملتا ہے وہاں یہ فخر ہے باقی تو کوئی ایسی نیشنل چیز نہیں ہے جس پہ آپ فخر کرتی پاکستان پاکستان کے کون سے وزیری آزم پہ آپ کو فخر ہے پاکستان کے کون سے فورن منسٹر پہ آپ کو فخر ہے کسی پہ آپ فخر نہیں کرتی سارے سارے چور نے سارے نے محمدی جی بینج آتھ پائے ہے اسی انہیں فخر کرو دے انہیں لخذ لانت پیج دیو تسی ہر روز صبح شاہ میں نمو پتہ ہے جس تسی سی سی بیٹھی آن دیو ذری گلا کر دیو سارے ملک دیو کو خمران ہی نہیں گا پاکستان دا کی بڑھے گا چلو یوٹیوب دا پروگرام کر پچھلے ہیں ڈاک صاحب پہ یہ سیمبل آف کرپشن ہے یہ سیمبل آف اپریشن ہی ختم کرتا ہوں اور آپ سے زیادت چاہتا ہوں آپ کریں اپشو خود ہی کریں خود ہی 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 آپ نے وقت نکالا آپ آئی اور آرڈیونس کو کلیئر کیا بہت بہت سہنے باز آپ کے ریویوز امید کرتی ویویورز کو بہت پسند آئیں گی کسی کے ساتھ ساتھ